اسلام علیکم بیف کے چپلی کباب کی ریسپی ہے بہت یمی بناتے ہیں مزی کے بناتے ہیں تیل کی مقاملیت ہے اس میں ہر مرشی کارٹ پر ڈال دی تھی باری باری کو پیس کے بھی ہر مرشی کارٹ پر ڈال دی تھی اچھا چکرائی بھی میں اس میں لی ہے تاکہ ٹنڈر سے رہے ہیں اس میں ادک لسن کا پیسڈ دارا ٹو ٹو بل سپون اس میں ہر دھنیا ہر مرشی کارٹ پر ڈال دی تھی اس کے آرابہ جو ایپیڈینڈ جائے وہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر صحیح خیما میں نے جو ہے مشین کا لیا آتا مشین کا خیمہ لیا تا ہاتھ کا نی لی رہا اس میں جب مسائلہ جائیں گے اس میں چارٹ مسائلہ جائے گا ٹو 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 سپون دھنیا پوڑر ٹو 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 بل سپون نمک جائے گا اس کے اندر مسائلہ جائے گا اس کے اندر ایس کے اندر جائے گا اس میں پیال زال ہو گی پیاس ملسپی ڈال لیا ہرمیچر ڈال دی پیاس ڈال دی اب اس کو اچھی طرح ہم مرینیٹ کر دیں گے مرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً بنا ہو رکھیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بنا لکھ سکتے ہیں میں نے بنا لکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس کے پتلے پتلے سے چپلی کباب بنا لیا تھے پتلے تو نہیں بنے تھے موٹے ہی بنے تھے لیکن یہ کہ اچھا ریسپی بنیتے ہیں اور سب نے بہت مزی سے کھایا ہے ہر چپنی ہر رائتہ صرف کیا تھا ہر چپنی کے ساتھ رائتہ صرف کیا تھا سب نے بہت مزی سے کھایا تھے آپ لوگ پہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں لیمن بھی اسکیوز کیا تھا لیمن بھی میں نے ڈال دیا تھا اس کے بیچ ہٹا کے لیمن بھی اس نے چوڑ دیا تھا اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے چپلی کباب بنا کے رکھ لیے تھے اچھا طرح میکس کرنے کے بعد میں نے اس کے چپلی کباب بنایا تھے اس سے کباب مہمی بنیتے ہیں مزی کے بنیتے ہیں آپ کو اچھا ٹرائے کیجئے گئے ریسپی بیسے بہترائیت کے حساب سے بھی ہے آپ لوگ کا بہترائیت آنے ہی والی ہے تو آپ لوگ کو اس حساب سے بھی اس کو مینج کر سکتے ہیں صحیح بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کا فریز کرنے ہی طریقہ میں بتا ہوں گی کہ آپ نے ایک چپلی کباب رکھا اس کے پر آپ نے پلاسٹک میں نے کئی پیس رکھا اس کے بعد آپ نے چپلی کباب رکھا آپ فریز کر سکتے ہیں کافی سارے چپلی کباب فریز کر سکتے ہیں اسے بلوگ پیک میں بھی آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں صحیح یہ سارے چیزیں میکس کرنے کے بعد میں نے اس کے چپلی کباب پنا لیے تھے وہ بہت مزید کی جپلی کباب پنا لیے تھے صحیح آپ کو ٹرائے زبور کیجئے گا میں نے چینل کو زبور سبسکرائب کیجئے گا پسٹک کریں گے ماں کباب پوڑر پسٹک کریں گے کومیٹ بھی جسقی دکھا آپ کو کہا مجھے کیا کہ کیا میرے بھائی آئی کباب سکتے ہیں اچھا ہدای کباب خرم کی تھی میں نے بعد میں آئٹ کیا بہت میں آئٹ کیا یہ میں نے بعد میں آئٹ کیا تھا صحیح یہ ہیں جس کے علاوہ مکرک سکتے ہیں جھبی کباب کا صحیح جو بنا کے رکھے تھے میں نے اس کا ملک دکھانا بھول گئی ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اچھا اس میں میں نے جائے نا وہ بھی دانا تھا ہاں ایک چیسے میں بتانے ہوگی بیسن ڈالا تھا ہمارے کئی کارٹر رہتا ہے مثلا لیکن میں نے بیسن ڈال دیا تھا بائنڈنگ کے طور سے بائنڈنگ کے طور سے بائنڈی نیجن بتاؤ گیا آپ اچھا ہے تو کون فور بھی ڈال سکتے ہیں صحیح ہاتھ میں نے اچھی طرح دھول گیا تھا آپ کو کھاتھ ضرور دھویا کریں زرہ سا بھی گندہ ہاتھ ہو تو فور بھی ڈال دیا کریں کیونکہ اچھی سافت چیزیں بنانے میں اس کا ٹیکچر بھی اچھا ہوتا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے صحیح پھر ہم نے اس کے چپلی کواب بنا کر لیے تھا اس میں ہم اوائل بھی ڈالیں گے تھوڑا سا ہوں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا تھا میں نے بتایا کہ بیسن میں نے اینڈ میں ڈال رہا تھا اچھا میں نے اوائل بھی اس میں ڈالا تھا 3 سے 4 ڈیبل سپونٹ تاکہ یہ تھوڑا سیک گریشی گریشی شرح ہے تو اس وہ ناو جس سے خوش کو جاتا ہے اس ٹیپ کے ناو ڈائے ناو اور اس کو گریشی رہے تو اس جس سے میں نے اس میں اوائل بھی اٹھ کر دیا تھا کم از کم ایک سارن کا چمچہ سمجھ لیں یا 3 ڈیبل سپونٹ سمجھ لیں مزی ہے صحیح اس ساندھ سے کر کے لاتھ لیں بس یہ ٹھوڑا سا میں اور اٹھ کر ہوں کیونکہ یہ بینڈک ہونے کے لئے ٹھیک ہے جنب اور پھر اس پر ہم نے فرائے کر لیں تب فرائے والی لوگ میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ میں بھول گئی تھی بنا کے رکھنا کیونکہ میں نے یہ بنا کے فریزر کر گئی تو فرائے کرنے لگے تو جائشی باتیں میں اپنے سہن سے نکل دیا میرے مکل کہ آپ لوگوں کو لوگ دکھاؤں منا کے جب کباب کیونکہ میں نے سارے اٹھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو جس سے سمجھ جائیں گے ہم آپ کو دکھاؤں گے کباب بنانے لگے تو اس کو فریز کر جائیں گے ہم نے فریز کر رہے تھے پھر میں نے دکھاؤں گے اور ہرمچے اٹھ کی ہیں آپ اس کو ریمکس کر کے رکھ رہوں گے میں نے دکھاؤں گے کافی اچھا ٹیکچر ٹیکچر آگیا تھا اس کا اور کافی اچھے مجھے راہ تھے مزیدار سے ہمارے چپسے کباب تیار جائیں گے ہم آپ کو تلیوی لوگ فائنل لوگ دکھا رہے ہوں جو پھرے کباب کی بایتی کے ساتھ سرف کریں آپ یا ہری چٹنے کے ساتھ سرف کریں جس کے ساتھ بھی سرف کریں مزے کے لگتے ہیں یہ والے کباب تو ایسی مزے کے لگتے ہیں کیونکہ اس میں سارے انگیڈینز ہوتے ہیں یہاں چیز کا ڈسٹ آرہا ہوتا اس کے نیرے لکھ صحیح اب ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے کم از کم ون آور کے لیے ٹھیک ہے ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا اس کے کباب ہمارے لکھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا تھا صحیح یہ فائنل لکھ میں اپنی کباب بن رہی تھی آپ کو ضرور ٹائے کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا رہی تھی کے ساتھ میں نے سائف کیا تھا اس کو سینی اوانہ رہتہ بھی آف کیا تھا اس کے اندر ہمیں میچی کر رہی تھا میں نے منایا تھا اس کے ساتھ میں نے سائف کیے گا اور بہت مرزت سے سب نے انجوائی رکل کے کھائے تھے ٹھیک ہے ایک نئے رسپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اس وقت تک ہی لیے اللہ حافظ